السلام علیکم فرانکس آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہوں بہت زیادہ کیسٹی اور بہت جلدی بننے والی انگے اور پیاس کی ریسپی یہ بہت زیادہ کیسٹی بنتی ہے اور اس کا کیسٹ بلکل بھیجہ فرائی کی طرح آتا ہے جب آپ یہ ریسپی بنا کر کھائیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ بھیجہ مسالہ کھا رہا ہیں تو پھر چلیے بنانا شروع کرتے ہیں آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ بہت ہی لو بجیک میں بن کے تیار ہونے والی ہیں بس یوں کہیں کہ بہت ہی فٹا فٹ اور بہت ہی زیادہ کیسٹی ہماری ریسپی بن جائے گی جس میں ہمیں صرف انڈے اور پیاس سے ہی ہم یہ ریسپی بنا کر تیار کریں گے تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے چار انڈے لے لیے ہیں اور پیاس لیے ہیں تین میڈیم سائز کی جس کو میں نے بالکل باریک چاپ کر لیا ہے اب سب سے پہلے پین میں گالیں گے ہاف کپ آئل اور یہاں پہ آئل گرم ہو گیا ہے بعد جس میں گال دیں گے ہافی اسپونز زیرا اور زیرے کو ہلکا سا فرائ کر لیں گے بہت اچھی خوشبو آئے گی زیرے کی اور اب پیاس اگہ دیں گے پیاس تو جو ہم نے پیاس کو باریک چاپ کر رکھا تھا وہ اس میں آگ گے پیاس کو فرائی کریں گے جب تک اس میں لائک گولڈن کلر مانے ہی آ جیتا زیادہ نہیں پھرائی کرنا ہے پس لائک گولڈن کلر آنے پر پک پیاس کو فرائی کریں گے اور دیکھیں پیاس کو فرائے ہوتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اور پیاس کا جو مویسچر تھا وہ ختم ہو گیا ہے پیاس سوفٹ ہو گئی ہے اور دیکھیں نرم ہو گئی ہے اور ہلکی سی پک گئی ہے تو اب اس پوائنٹ پہ اس میں گال دیں گے ون ٹی سپون ادرک اور لسن کا پیسٹ اور اسی کے ساتھ ڈالیں گے دو ہری مرچ جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے باری اب اس کو ہم ادرک لسن کے ساتھ بھی پیاس کو پکا لیں گے تو ادرک لسن بھی بھون جائے گا اور پیاس ہلکی سی اور پک جائے گی اور ہری مرچ کا بھی بہت اچھا فلیور آ جائے گا یقین معنی ہے یہ بہت زیادہ تیسٹی یہ ریسپی بنتی ہے جب آپ کا کچھ من نہیں ہو بنانے کا اور کچھ اچھا کھانے کا دل ہو رہا ہو تو آپ اس ریسپی کو فٹا فٹ سے بنا کر کھا سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بیسٹ ہے اور بہت زیادہ تیسٹی لگتی ہے کہ بس کھا کے مزہ ہی آ جاتا ہے اور دیکھیں ادرک لسن بہت اچھے سے بھون گیا ہے بلکل بھی اس میں روئی سمیل نہیں بچی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاس بھی کتنے اچھے سے پک گئی ہے بلکل سوفٹ ہو گئی ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک بڑے سائز کا کماتر جس کو میں نے بلکل باریک چوپ کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ کچھ مسالے گال دیں گے جس میں 1 ٹی سپون دھنیے کا پاؤگر ایک کریں گے اور 1 ٹی سپون لال مرچ کا پاؤگر اور مرچ ہم نے ہری بھی ڈالی تھی اس لئے ہم 1 ٹی سپونیں آٹ کر رہے ہیں باقی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آٹ کریں جتنا آپ کھانا پسند کرتے ہیں اچھے سے مکس کریں گے اور اب ٹماٹروں کو ہمیں پکانا ہے جب تک ٹماٹر سوک نہیں ہو جاتے جب تک ہم مسالے کو پکا لیں گے جب آپ یہ انڈے اور پیاس کی ریسپی بنائیں گے تو بس آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ بھیجا مسالہ کھا رہے ہیں بلکل اسی طریقے کا ٹیسٹ آئے گا آپ کے موں میں اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی یہ آپ کو لگے گا مسالے میں تھوڑا سا پانی دالیں گے تقریباً چار سے پانچ کیبل اسپون جس سے مسالے جلیں گے نہیں اور ان کی بہت اچھے سے بھنائی ہو جائے گی ٹماٹر بھی اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے تو گیس کی فلیم کو میگم کر دیں گے اور میگم فلیم پہ اب ہم مسالے کو بھونیں گے اور کور کر دیں گے اس کو کور کر کے تین سے چار نیک کے لیے مسالے کو بھون لیں گے لو فلیم پہ مسالے کو بھونتے ہوئے تقریباً تین سے چار نیک ہو گیا ہے اور مسالہ بہت اچھے سے بھون گیا ہے دیکھیں بہت اچھے سے سوفٹ ہو گیا ہے اور آئل بھی سیپریکٹ ہو گیا ہے ساری چیزیں اچھے سے پک گئی ہیں تو اب اس میں ہم کچھ اور مسالے شامل کر دیں گے جس سے اس کا ٹیسٹ اور دگنا بڑھ جائے گا تو یہاں میں نے ہاف ٹی سپون ریک چلی فلیکس لیے ہیں اور اس میں ایک کر دیں گے ون ٹی سپون نمک آپ کے اس کے حساب سے ایک کریں جتنا آپ کھانا پسند کرتے ہیں اور ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاؤگر اس میں ایک کریں گے یہ مسالے ہمیں پہلے والے مسالے بھوننے کے بعد ہی گالنا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگے گا تو اس وقت ہی ہم گالیں گے اور اب ایک آب منٹ کے لیے ہم اور مسالے کو بھون لیں گے بس ایک دو منٹ لگیں گے اور پورا آئل سیٹ ریکٹ ہو گیا ہے تو اب اس میں ہم انگے ڈالیں گے لیکن اس کے پہلے اس میں ہمیں تھوڑا سا پانی ڈال دینا ہے تقریباً پانچ چھے کیبل سپون پانی ایک کریں گے اور بس اب اس میں ہم انگے ڈال دیں گے تو انڈوں کو میں نے پھیٹے نہیں ہے پس اسی طریقے سے توڑ کے ڈالنا ہے ہلکا سا بس چلا دینا ہے انڈوں کو اور انڈے ڈالنے کے بعد میں اب اس میں ہم چمچ نہیں چلائیں گے اور بس چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو اسی طریقے سے کور کر کے پکائیں گے اور دیکھئے انڈے کو پکتے ہوئے پین سے چار منٹ ہو گئے ہیں تو انڈہ ہلکا سا پک گیا ہے اب اس کو ہم مسالے میں مکس کریں گے تو دیکھئے ہمیں ہلکے ہاتھوں سے مکس کرنا ہے زیادہ ہم ایسے نہیں مکس کریں گے ہلکے ہلکے سے اس میں چنگس رہنے دیں گے تو ہلکے ہلکے ہاتھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور دیکھیں انڈے کو میں نے مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیا ہے اور ہلکے ہاتھوں سے مکس کرنا ہے زیادہ اس طریقے سے اس کو توڑنا نہیں ہے بھرجی نہیں بنانی ہے جب یہ چنگ سائیں گے نا موں میں انڈے کے تو بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گا اور بس کھا کے مزا آ جائے گا سب کو اور سب یہی سوچیں گے کہ آپ نے برین مسالہ بنایا ہے بھیجے مسالہ بنا کر تیار کرا ہے اس طریقے کا اس کا ٹیسٹ ہے اور سب ہی خوش ہو جائیں گے اس کو کھا کے اب اس میں گال دیں گے ہم ونٹی اسپون کسوری میں تھی اس کا بھی بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اور بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو اب اس کو ہم پھر سے پکائیں گے تو کور کر دیں گے اور لو کر دیں گے گیس کی فلم کو اور لو فلم پہ دو منٹ کے لیے اور پکائیں گے تاکہ جو آئل ہے وہ سیپریٹ ہو جائے اور انڈا اچھے سے پک جائے اور دوم نیک اور ہو گئے ہیں پکتے ہوئے سالن کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل سیپریٹ ہو گیا ہے اور کلر دیکھئے کتنا زیادہ خوبصورت آیا ہے اور خوشبو تو بہت ہی زیادہ پیاری آ رہی ہے کہ بس کھائیں گے تو کھاتے ہی رہ جائیں گے یہ اتنا زیادہ تیسٹی بنا ہے اب اس میں لاسٹ مگال دیں گے ہم فریش کٹا ہوا باریک ہرہ دھنیا اور تھوڑی سی ہری مرچ گالیں گے کٹی ہوئی اس کا بہت اچھا فلیور آئے گا اور ہری دھنیا کی بہت اچھی خوشبو آئے گی اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو مکس کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بہت ہی زیادہ تیسٹی یہ انڈے اور پیاس کا سالن پکے تیار ہو گیا ہے جو کسی بھی بھیجہ مسالے سے کم نہیں ہے اس کا بلکل سیم تیسٹ ہے جب آپ کھائیں گے تو آپ کھاتے رہ جائیں گے تو آپ چلیے گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور بس اس کو ہم گرما گرم سرپ کریں گے تو لیجئے بن کے تیار ہو گیا ہے بہت ہی زیادہ کیسٹی ایک برین مسالہ آپ اس کو روٹی پوری پراتھے کے ساتھ کھائیے یہ بہت ہی زیادہ کیسٹی لگے گا تو ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریے گا پھر لے کر آوں گی ایک اور مزیدار سی ریسپی لائک شکریہ